ڈراما سیویل کبھی میک اپی تم کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مصفہ کو بہت خوشی ہوگی کہ آخر کار اس کی محنت رنگ لے آئی ہے اس کا کیریرہ بروچ پہ جا رہا ہے وہ یہ خوشی جلد از جلد شردینہ کو دینا چاہتا تھا کیونکہ پہلے اس کو اس کے گھر والے اور بعد میں شردینہ کے بھی ماں باپ لا پرواہی کہتے رہے ابھی جب وہ یہ خبر دینے کہ گھر جا رہا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہوگا جیسے ہی وہ گھر پہنچتا ہے شردینہ کو بہوشی کی حالت میں دیکھتا ہے وہ بیچاری پتہ نہیں کب سے بہوش ہوتی ہے مصفہ کو تو جیسے سب کچھ بھول گیا وہ بہوشی کی حالت میں جلدی سے اٹھا کر شردینہ کو ہسپتال لے جاتا ہے ڈاکٹر کچھ ہی دیر میں کہتی ہے کہ آپ دعا کریں اور ہم آپ کا بچہ بھی نہیں بچا سکے ڈاکٹر سے پوچھنا پیک کہ یہ سب کیسے ہوا ڈاکٹر بتائے گی کہ شدید کمزوری بھی تو ہے اور بہوشی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے وہ مصفہ کو کہے گی کہ آپ نے شاید شردینہ کا خیال ہی نہیں رکھا اس لیے ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے مصفہ کو سب یاد آتا ہے کہ کیسے شردینہ اس کو کہتی رہی کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے مصفہ مجھے تمہاری ٹائم اور توجہ کی ضرورت ہے اور مصفہ ذہنی دباؤ کا شکاہ تھا اسے آفس میں بھی بہت کام تھا اس لیے وہ شردینہ کو وقت ہی نہیں دے پایا اسے تو پیسہ چاہیے تھا لیکن وہ کیا کرے کیونکہ شردینہ تو ابھی بے ہوش ہے اور ڈاکٹر نے مصفہ کو بتا بھی دیا ہے کہ آپ پس اپنے بیوی کے ٹھیک ہونے کی دعا کریں ہم اسے پتہ نہیں بچا بھی پائیں گے یا نہیں مصفہ تو بہت پریشان ہو جاتا ہے اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ شردینہ کی خاطر ہی تو سب کم آ رہا تھا اب وہ کیسے شردینہ کو بچا پائے گا وہ بے بس ہو جاتا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ اب کیا کرے شردینہ کی والدہ تو مصفہ کو ہی کہتی ہے کہ تمہیں اس کی حالت نظر نہیں آ رہی تھی پہلے بھی بتایا دا کہ اس کا خیال رکھا کرو تم گھر بدلو مصفہ بہت دور ہے وہ اور اکیلی بھی ہے مصفہ بیچارہ تو اب خود پریشان ہے وہ شردینہ کے پاس بیٹھ جائے گا اور اسے کہے گا کہ بتاؤ میں کیا کروں گا سب کچھ تمہارے لیے کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہم اچھا پہنے اچھا کھائیں اور ہمارا مستقبل اچھا ہو میں تمہارے بچے کو اور تمہیں بہترین اسائش دینا چاہتا تھا میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا پلی شردینہ آنکھیں کھولو میں تمہیں کسی حال میں اکیلہ نہیں چھوڑ سکتا مصفہ مصروف تو تھا لیکن شردینہ کو وہ ہر وقت یاد کرتا تھا مصفہ یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے ہی وہ کامیاب ہوگا اور بڑا پروجیکٹ ملے گا اور خوب کمائے گا تو شردینہ خوش ہو جائے گی وہ تو اتنی بیمار ہو گئی ہے وہ مزید پریشان ہوگا کیونکہ شردینہ ہوش میں آ کر مزید بیمار ہی ہوگی اسے لگے گا کہ یہ سب کچھ مصفہ کی وجہ سے ہوا ہے مصفہ اب شردینہ کو منانے کی کوشش کرے گا لیکن وہ نہیں مانتی وہ صرف مصفہ کا ساتھ اور وقت تب چاہتی تھی جب وہ بیمار تھی تب وہ اس کا ساتھ نہیں دے سکا تو اب وہ کیا بولے اور کیا کہے گی اس کو مصفہ اب بلکل اکیلا محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ اپنا بچہ بھی کھو چکا ہے اور شردینہ بھی اس سے بات ہی نہیں کر رہی آہستہ آہستہ شردینہ بھی اب مصفہ کا سوچے گی اسے سمجھ آئے گی کہ مصفہ کر محنت کرتا تھا تو میرل یہی کرتا تھا اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں